نمسکار میں مہاور سنگھ آج کی خبر سرو کرے اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اب ایک اور ویڈیو دیکھئے راجتان میں ویڈیو دیکھئے راجنیتہ ہوتا کون ہے بات کرتے ہیں پہلے ویڈیو کی یہ ویڈیو ہے گوڑا مالانی ویڈانسوا سیٹ کا ورطمان میں یہاں سے ویڈائک اور ون منتری ہیمارام چودری کے سمرتخوہ کے اور سے آیوجیت کی گئی ایک سباک آئے سبا میں بیٹے چھے بار کے کانگریس سے ویڈائک اور دو بار منتری رہے ہیمارام چودری کے سمرتخوہ تک ان سے لپٹ کر رو رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کر رہے ہیں کہ اس بار بھی آپ ہی ان کے جن پرتی ندی بنیں یعنی اس بار بھی وہ ہی کانگریس سے ٹکٹ لے کر آئے وہیں دوسری طرف ہمارام چودری سمرتخوہ کے آگے پگڑی رکھ کر یہاں کہتے ہیں کہ اب وہ چناب نہیں لڑیں گے ان کی عمر ہو گئی ہے انہوں نے جنتہ کی سیوہ کی اور جنتہ نے انہیں خوب پیار دیا اب انہیں آرام کی ضرورت ہے سمرتخوہ نہیں مانتے ہیں تو ہمارام چودری انجل تیاغنے تک کی بات کر دیتے ہیں اور اس بار چناب نہیں لڑنے تک کا کہتے ہیں یہاں تو ہو گئی پہلے والے ویڈیو کی جانکاری اب بات کرتے ہیں دوسرے ویڈیو کی یہاں ویڈیو ہے ساچور ویدان سبا سیٹ کا تین بار کے جالور سیروہی کے سانسد رہنے والے دیو جی پٹیل کو اس بار یہاں سے بھاجپا نے ویدان سبا کا ٹکٹ دے کر ساچور سے ویدائکی کی دوڑ میں اتار آئے دیو جی کے نام کی گھوشنا ہوتے ہی ساچور کی جنتہ دیو جی کا ویرود کر رہی ہے دیو جی کو کالے جھنڈے دکھا کر ویرود کیا جا رہا ہے دیو جی کے کلاف بھاجپا کے ہی سیکڑوں پدادی کاری پدو سے استیفہ دے چکے ہیں ساچور کی جنتہ دیو جی کے نام پر پنر ویچار کرنے کی مانگ کر رہی ہے لیکن دیو جی ہے کہ ٹکٹ واپس دینے کی بات تو دور اور اسے ہائی کمان کا فیصلہ بتاتے ہوئے ساچور کے بھاجپائیوں اور ان کے سمرتگوں پر جبردستی تھوپنے کی بات کر رہے ہیں آج اس خبر میں یہ دو ویڈیو دیکھ کر آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کی ہمارا تات پر یہ کیا ہے راج نیتی کسے کہتے ہیں اور راج نیتہ کون ہوتا ہے ایک طرف جنتہ ہمارام چودری کو چناؤں میں کھڑا ہونے کے لیے منانے میں لگی ہیں ہمارام چودری چناؤں لڑنے سے منہ کر رہے ہیں تو سمرتگ رو رہے ہیں دوسرے طرف باجپا کے سمرتگ اور پدادی کاری دیو جی پٹیل کا ویروہ کر رہے ہیں ٹکٹ کو لوٹانے کی بات کر رہے ہیں ویروہ میں استیفہ دیے جا رہے ہیں لیکن دیو جی پٹیل لوٹانے کی بات تو چھوڑو جیسے تیسے جتا کر بھیجنے کی بھی بیک مانگ رہے ہیں ہمارام چودری چھے بار کانگریس سے ویدائق رہے ہیں دیو جی پٹیل بھی پندرہ سال سے باجپا سے جالور سیروہی کے سانسد ہیں ہمارام چودری نے گت ویدانسوا چناؤں میں بھی چناؤں لڑنے سے منہ کر دیا تھا اور وہ احمدابد جا کر بیٹھ گئے تھے لیکن پھر بھی سمرتگوں نے انہیں جیسے تیسے منہ کر لیا اور چناؤں میں کھڑا کیا دیو جی پندرہ سال تک سانسد رہے لیکن ان کے سانسد یہ چھتر کی جنتاؤں نے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پائی ہمارام چودری ٹکٹ نہیں لینے کی جت پر اڑے ہیں اور یہاں دیو جی پٹیل ٹکٹ واپس نہیں لوٹانے کی ہٹ دھرمیتہ پر بیٹھے ہیں گڑا مالانی ویدانسوا سے لگتی ویدانسوا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ کسی دوسرے راجے یا کسی دوسرے دیس کا یہاں ادارن ہو یقینا ہمارام چودری کا کاریکال ایسا رہا ہوگا تب ہی تو ان کے سمر تک آج ان کے لیے رو رہے ہیں ورنہ چناؤں میں تو اکثر نیتا ٹکٹ کٹنے پر روتے دیکھے ہیں آپ کو بتا دیا کہ ہمارام چودری نے انیس سو اسی میں گنگارام چودری کو ہرا کر گڑا مالانی سیٹ جیتی تھی اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں لگاتار ہمارام چودری چناؤ لڑ رہے ہیں اس بیچ مدنکور اور پرسرا مدیرنا بھی جیتے لیکن جنتہ نے انہیں اتنا پیار نہیں دکھایا دوزار تیز میں بیجے پی کے لادورام وشنوی سے ہار گئے لیکن دوزار اٹھارہ میں پھر سے ویدائک بنے دوسری طرف دیو جی پٹے لگاتار تین بار سے جالور شروعی کے سانسدے سانچور ان کا گرہ جلہ ہے پندہ سالوں میں انہوں نے گرہ جلے میں ایسے کارے نہیں کروائے کہ جنتہ آج ان کا سمرتھن کرے دیو جی پٹے لگے پاس کی ویدان سوا گڑا مالانی کی ویدائک ہیمارام چودری سے سیکھ سکتے ہیں کہ راز نیتی کسے کہتے ہیں اور سچا راز نیتہ کون ہوتا ہے دھنیواد